السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مرا فائنانس ڈیپارٹمنٹ کے ٹریننگ جو کورس ہے فانڈیشن ٹریننگ کورس اس کا دوسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ویسٹر کے اندر جو قوالٹیز ہونی چاہیے لسننگ کے حوالے سے وہ کون کونسی ہونی چاہیے تو اس میں سب سے پہلی چیز کہ آپ نے جس کو سننا ہے اس کو فوکس ہو کے سننا ہے اور سمجھنا ہے تو جب آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے اس انداز میں سنیں گے کہ سمجھ رہے ہوں گے تو اگلے بندے کو فیل ہوگا گوڈ فیل ہوگا آپ کا فوکس بڑھ جائے گا اس کی طرف تو لسن کیئر فولی متوجہ ہو متوجہ ہو کی سنیں اور ڈسکیشن کے دوران یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے جب وہ بات گفتگو کر رہا ہو تو اس کو ٹوکے یا روکے نہیں نہ تو روکے نہ ہے اور نہ ہی ٹوکے نہ ہے اس کو اس کی بات اور گفتگو مکمل کرنے دیں اور اگر آپ کوئی بات کرنی ہے ذریعہ میں تو اس کو نوٹ کر لیں اس کی بات مکمل ہونے کے بات آپ بات کریں اس کی بات کاٹے نہیں یہ پرفیشنل طریقہ ہے ایسی ہی جب وہ گفتگو کر رہا ہو تو آپ کا آئی کونٹیکٹ اس کی طرف ہونا چاہیے تاکہ اس کو فیل جائے کہ میری بات کو تو وجہ دی جا رہی ہے وزن دیا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے سمجھنے کوشش کی جا رہی ہے فیسنگ ایکسپیشنز آپ کے چینج ہونے چاہیے ہیں اس کی بات گفتگو کے مطابق الفاظ کے وزن کے مطابق آپ کے فیسنگ ایکسپیشنز جب چینج ہوں گے تو یہ ایک فیل جائے گا اس کو کہ میری بات کو صرف سننا نہیں بلکہ سمجھا بھی جا رہا ہے ایسے ہی گفتگو کے دوران موبائل کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے اس سے گفتگو کرنے والا بھی انٹرپٹ ہو جاتا ہے فوکس آپ کا اپنا بھی بلکل چینج ہو جاتا ہے اور ڈیوٹ ہو جاتا ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ فون کو میوٹ یا سائلنٹ پر رکھیں اور گفتگو کے دوران آپ کی توجہ صرف اس گفتگو اور اس میٹنگ پر ہونی چاہیے اس کے لئے کسی اور چیز پر نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی جب وہ ایک شخص جساں ملنے گئے آپ کا کلائنٹ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کا ڈونر آپ سے بات کر رہے ہیں تو جب وہ گفتگو کر رہا ہے تو آپ نے اسی کی طرف دیکھنا ہے جو گفتگو کر رہا ہے نہ کہ دوسری افراد اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں آپ کا نظر اور آپ کا چہرہ اور آپ کی بوڈی کا پوسچر ایسا ہو کہ وہ اس کی طرف ہی ہونا چاہیے جو گفتگو کر رہا ہے اس کو ادھر ادھر آپ کا آئے کونٹیکٹ اسی کے ساتھ ہونا چاہیے ادھر ادھر دیکھنا دیواروں پہ لگی تصویر کو دیکھنا یا ٹیبر پہ پڑی چیزوں کو دیکھنا یا پاس بیٹھے افراد کو دیکھنا یہ پرفیشنلزم کے خلاف ہے ایسے ہی آپ کا پوزیٹیو بوڈی پوسچر لسننگ لسننگ کے دوران پوزیٹیو بوڈی پوسچر سے مراد ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے مطابق ریپلائے کرنا اس کے مطابق جواب دینا اس کے مطابق فیڈ بیک دینا کہ مطلب ایک بندے کی باتی تحید ہے تو سر ہلا دینا درمیان میں ہاں یا نہ کہنے کے ضرورت ہے تو اس کے مطابق ان الفاظ کے استعمال کر لینا تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے گفتگو کے دوران کوئی بھی چیز آپ کے موں میں نہیں ہونی چاہیے جیسے ببل سپاری یہ اس کے علاوہ کوئی چیز کوئی بھی چیز کینڈی کوئی بھی چیز آپ کے موں میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نیگیٹیو اور انپروفیشنل ایٹیٹیوڈ کیا کاسی کرتی ہے اور کوشش یہ کریں جو گفتگو کر رہا ہے اس کی گفتگو سے ہی آپ نتیجے تک پہنچیں کہ وہ کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں اگر آپ پہلے سے ہی اس کی باتوں کو ریٹ کر کے اور ریزلٹ اپنے مائن میں بنا لیں گے تو پھر آپ کے پاس آپشنز ہوں گی لیکن اگر آپ نے اس کی بات تو فوکس یا توجہ نہ دی یا سیدھی کسے سنا نہ تو آپ ریزلٹ بھی نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے اور آپ کے پاس اپشنز بہت زیادہ نہیں ہوں گی پھر ایک یا دو اپشنز ہی رہ جائیں گی لیکن جب آپ نے اس کی گفتگو کو مکمل ہونے سے پہلے ہی باتوں کو سمجھ لیا تو آپ کے پاس اپشنز زیادہ ہو جائیں گے آپ کے پاس راستے زیادہ نکل آئیں گے مختلف آپ کے پاس ویز ہوں گے کہ آپ کہاں پہ اور کس طریقے سے اور کیا اس کے سامنے پوائنٹ یہ بات رکھی جا سکتے ہیں کون سا پروڈیکٹ اب رکھا جا سکتے ہیں اس کے سامنے کون کون سا رکھا جا سکتے ہیں یہ ضروری ہے اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے آپ اس کی بات سے نتیجہ آخص کر لیں اور وہ تب بھی ہوگا جب بات کو فوکس ہو کے سنیں گے تمام انگلز آپ کے سامنے اور پروپر ریسپونس دیں اس کی رسکشن جو ہو رہی ہے جو گفتگو کرتا ہے اس کی روپر ریسپونس دیں تاکہ اس کو آن بورڈ کرنا آسان ہو اس کو کنونس کرنا آسان ہو اور اس کو یہ فیل کروانا آسان ہو کہ آپ اس ٹائم شرف اس کو ہی سن رہے ہیں اور اس کی گفتگو کو سوچ رہے ہیں نہ کہ کچھ اور سن رہے ہیں کچھ اور سوچیں ایسی ایٹکیٹس میں کچھ بیسک چیزیں ہیں کہ آپ نے اس کو ریسپیکٹ دینا اور اس کی آپ کی جو ٹون ہے وائس کی اس کو مینٹین رکھنا اور ڈائنگ ایٹکیٹس اور نیور بی لیٹ لیکن ریسپیکٹ دینے سے مراد کہ جو گفتگو کر رہا ہے اس کی بات کو توجہ سے سننا اس میں بھی ریسپیکٹ کا ایلیمٹ ہے اس کے بات کا جواب دینا اس میں بھی ریسپیکٹ کا ایلیمٹ ہے پوزیٹیو وے میں پوزیٹیو بوڈی پوسچر اور کمیونگیشن اس میں بھی ریسپیکٹ کا ایلیمٹ ہے اور اس کی بات کی مصبت بات کی تائید کرنا ہے اس میں بھی ریسپیکٹ کا ایلیمٹ ہے ایسے ہی آپ کی جو ٹون ہے وہ اس کی آواز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس میں بھی ریسپیکٹ کا ایلیمٹ ہے ڈائننگ ایڈکیٹس اسی ہے آپ کو لازمی پتا ہونے چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے کچھ پیش کیا گیا تو اس کو آپ نے کیسے لینا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کے بعد اس کو کیسے واپس رکھنا ہے یا ویسٹ کرنا ہے یہ لازمی آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کو سیکھنا چاہیے بقاعدہ اگر آپ کو پانی پیش کیا گیا ہے تو کیا کرنا ہے اکثر ہمارے ساتھی پانی دیا جاتا ہے تو وہ لے کے دوسروں کو دے دیتے ہیں حالانکہ یہ ایڈکیٹس کے اور عدب کے خلاف ہیں جو آپ کے لئے چیز آپ کو پیش کی جاری ہے وہ آپ کے لئے ہے اس لئے وہ آپ ہی استعمال کریں اور جو آپ کے سامنے آگئی آپ وہاں سے استعمال کریں نہ کہ وہاں سے جو کسی اور کے سامنے ہے ایسے ہی جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کریں نہ کہ بہت زیادہ ڈالیں اور اس کے بعد پریشان ہوں تو یہ ڈائننگ ایٹکیٹس ہیں جو کہ ضروری ہیں ہر ایک وزٹر کے لئے جو جا کے ملاقات کریں ایسے ہی ایک کی بھی رسپیکٹ کے ایلیمنٹ ہے جب آپ نے کسی کو ٹائم دیا اور ٹائم پر پہنچ کے ٹائم سے پہلے پہنچ کے تو اس میں بھی رسپیکٹ کے ایلیمنٹ پائے جاتا ہے تو اگر آپ نے کسی سے ٹائم لیا ہے اور ٹائم لے کر جا رہے ہیں تو کوشش کریں ٹائم سے پہلے دس پندرہ بیس منٹ پہلے پہنچیں پہلے پہنچیں کا فائدہ بہت زیادہ ہے بہت سے پلان کر سکتے ہیں سو سکتے ہیں بلکہ ریلیکس ہو سکتے ہیں ریلیکس موڈ میں بات کریں گے اور جب ٹائم بہت کم ہے یا آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو اور بہت سے ٹینشنز ذہن میں آ جاتی ہیں اور بندہ سٹریس میں چلا جاتا ہے کہ ٹائم کم ہے اور میں لیٹ ہو گیا ہوں پہلے لیٹ ہو گیا ہوں کہ ٹائم بھی جو مجھے ملے گا وہ بھی کم ملے گا اور کم ٹائم ہے پھر میں نے ساری گفتے کو بھی رکھنی ہے اور ایک شر بندگی کا حساس بھی ہوتا ہے کہ میں ٹائم دیا تو اس سے میں لیٹ ہو گیا ہوں تو بندہ صحیح تری کیسے اپنی بات ہی نہیں کر پاتا ہاں پہ ایسے ہی ٹائلی فون ایتھکس ٹائلی فون ایتھکس کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ٹائلی فون ایتھکس کیا ہے کیونکہ ہم اکثر ہمارے جو وزٹرز ہوں گے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو فون بھی کرنا پڑے گا اس لیے ٹائلی فون ایتھکس کے حوالے سے بھی بیسک چیزیں وہ بھی دیکھ لیں کہ جب آپ کال کریں تو پہلے اپنا تعریف کروائیں تاکہ اگلے بندے کو کسی قسم کی کنفیوشن نہ ہو اس کے پاس آپ کا نمبر سیو ہو سکتا ہے ناو اور ہو سکتا ہے وہ لیکن کوشش ہی کریں جب آپ بات کریں تو اپنا تعریف پہلے کروائیں نام کے ساتھ اور جب آپ بات کر رہے ہوں تو جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں فون پہ ان کے نام کے ساتھ ان کو مخاطب کریں گے اور نام عدب کے ساتھ لے کر ان کو مخاطب کریں گے تو اس کا بہت اچھا ایک فیڈ بیک آپ کو ملے گا اچھا ریسپونس آئے گا اپناعیت کا حساس ہوتا ہے تو جب اپناعیت کا حساس پیدا کر لیں گے تو اگلی چیزیں آسان ہو جائیں گے کنونس کرنا آسان ہو جائے گا اور جب آپ گفتگو فون پہ سن رہے ہوں تو کوشش کریں کہ وہاں پہ بھی انٹرپ نہ کریں کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک مندہ گفتگو کر رہا ہے اس نے بھی مکمل نہیں کیا ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بھی آخری الفاظ اور آخری کچھ پانٹس ہم مس کر جاتے ہیں اور اپنی بھی بات کا کچھ حصہ اس کو صحیح طرح سمجھا نہیں پاتے ہیں اور پروفیشنلزم کے بھی خلاف ہیں اصول اور عدب کے بھی خلاف ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو مکمل ہونے دیں سبر کریں خود کو روک کے رکھیں اور جب وہ بات مکمل کر لیں تو پھر آپ اپنی بات کو شروع کریں ایسے ہی بات کے دوران جب فون پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے موں میں کوئی ایسی کھانے پینے والی چیز نہیں ہونی چاہیے پروپر آپ کی بات نہیں ہو پائے گی سمجھا نہیں پائیں گے الفاظ پروپر ادا نہیں کر پائیں گے اور اگلا بندہ جو اس سے فیل کرے گا آئیڈیا تو اس کو ہو جائے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کے موں میں کوئی چیز ایسی ہے جسی وجہ سے آپ بات نہیں کر اگر پا رہے تو اس کو بھی جو فیل جائے گی جو ایک ایمپریشن جائے گا وہ نیگٹیو جائے گا پوزیٹیو نہیں جائے گا ایسے ہی جب بات مکمل ہو گئی ہے اور مکمل ہونے سے پہلے ایک یہ بھی سینیری ہوتا ہے کہ آپ سے اس سے کچھ انفرمیشن مانگ لی اور آپ نے اس کو انفرمیشن دینی اور وہ انفرمیشن اس ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو ہولڈ کروالیں اجازت لے کر اور اجازت اگر وہ نہیں دیتا تو پھر آپ ان کو اپشن دے دیں کہ یہ انفرمیشن میں آپ کو دوبارہ کول کر کے یا وٹسپ یا میں ٹیکس میسیج کی ذریعے سے دے سکتا ہوں وہ پھر جیسے کہ اس کے مطابق اس کو انفرمیشن دے دیں اور اگر وہ ہولڈ کے لیے تیار ہو جائے ہولڈ پہ جانے کیلئے تو آپ ایک منٹ کا کہا ہے دو منٹ کا کہا ہے تو اس دو منٹ سے پہلے دو منٹ ان کو دیئیں آپ نے ہولڈ کے دو منٹ سے پہلے واپس آنا ضرور دیا دو منٹ سے پہلے واپس آئیں اور آکر وہ انفرمیشن دیں اور آکر دو منٹ میں بھی نہیں ہو پائی دو منٹ ختم ہونے سے دو منٹ مکمل ہونے سے پہلے واپس آئیں اور آکر ان ہولڈ کروائیں اور دوبارہ پھر ہولڈ پہ لیں ان کو اور تیار ہو جائیں اگر وہ ہولڈ پہ تو ہولڈ کروائیں نہ ہوں تو پھر وہی تین اپشنز جو پہلے ڈسکس کی گئیں وہ ان کے سامنے رکھ دیں یہ پروپر ایک طریقہ ہے منیج کرنے کا اور کنونس کرنے کا اور انفرمیشن دینے کا ٹیلیفون ایٹھیکس میں اور جب بات مکمل ہو جائے آپ ان کو کنونس کر لیں ساتھ انفرمیشن پہنچا دیں آپ کی ساری گفتگو مکمل ہو گئی تو پھر آپ کوشش رکھ کریں کہ آپ نے ایک کلوزنگ ریمارس جو دینے اس میں ان کا شکریہ ان کو جو بولنا ہے آپ نے تینکس بولنا ہے ان کو جو ٹائم آپ نے لیا اس پر تو پھر آپ نے کال کو خود ڈسکنیکٹ نہیں کرنا کوشش یہ کریں کہ پہلے کال کو ڈسکنیکٹ وہ کریں آپ کے طرح سے ڈسکنیکٹ نہ ہو بلکہ کال آپ کے کلائنٹ یا آپ کے ڈونر یا کسٹمر کی طرف سے ڈسکنیکٹ ہو اس کا بھی ایک اچھا امپریشن جاتا ہے مزید جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھ لیں گے مزید جو여�تا ہے مزید جو ڈسکنیٹ